نقمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اب آباد فعوذ باللہ من الشید والمعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مقدس رمضان المبارک تین رمضان المبارک کو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی زوجہ شر خدا اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیے فانی سے رخصت ہوئی ان کی یادوں کی خوشبوں کے حوالے سے یہ دن بہت ہی مشہور ہے کہ اس دن کو ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے دنیا کے اندر عالم اسلام کے اندر ان کے خوبصورت سیرت اور صورت کو یاد کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے فرماتی ہے کہ میں نے مردوں میں سے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ جسمانی طور پر میں نے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا یعنی اٹھنے میں بیٹھنے میں چال چلن گفتگو سب چیزوں میں حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ہم بلہ اور مشابہ تھی ایک مرد با حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی تو امام الانبیاء جہاں پر تشریف فرما تھے وہاں سے اٹھے اور اپنی بیٹی کا استقبال کیا استقبال کرنے کے بعد ماتھے کو چمہ اور پھر جہاں پر تشریف فرما تھے وہاں سے ایک طرف ہو گئے اور ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا تو بلکل اسی طرح ایک مرد با جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے تو آپ بھی تشریف فرما تھیں تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد اپنی تشریف جہاں پر وہ رکھتی تھی اس سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھی اور جہاں پر پہلے بیٹھی تھی وہاں پر امام المریہ سیدہ المریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور مفتگو شروع ہوئی تو چنانچہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کام میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کی سیرت یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج چودہ سو سال بعد ہم اسی سیرت کو اپنا کر خواہو ہماری اس قوم کی بیٹیاں ہوں عالم اسلام کے اندر ہماری بہنیں ہوں ہماری مائیں ہوں ہماری بیٹیاں ہوں ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ وہ عظیم شخصیات ہیں